جتنے لوگ اور سیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کی ریل اسٹیٹ کا سب سے قلیدی کردار ادا کرتے تھے انویسٹمنٹ کے طور پہ ان لوگوں کا ٹرسٹ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ سے کیوں شیک کر رہے ہیں آج کی سوڈیو ہم یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ ریل اسٹیٹ پاکستان کا جو سب سے بڑا انویسٹمنٹ کا پورٹفولیو تھا کیونکہ پاکستان ہے جو پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس ملک میں ریل اسٹیٹ کی ویلیوز کبھی کام نہیں ہوتی کبھی اس کی ویلیو گرتی نہیں ہے کیونکہ پھر ڈیمانڈ جو ہے وہ تاہیات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے زمین مزید نہیں بنای جائے گی جتنی زمین بن گئی ہے اتنی ہی زمین ہے اس زمین میں آپ کو مزید ایڈیشن نظر نہیں آئے گی زیادہ سی بات ہے ایک پڑکٹ ہے جس کی ڈیمانڈ ہو سپلائی کام ہو اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ ویلیو اوپر کے طرف جاتی ہے اگزیمپل کے طور پر مختلف پروجیکٹس ہیں پاکستان میں جنگی میں اگزیمپل دے سکتا ہوں ہم اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جس سیکٹر میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آگتی تھی آج اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ سب سے کم ہو گئی ہے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے جتنے بھی پاکستانی ایکسپیٹس ہیں جب وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے تھے تو ریل اسٹیٹ میں ہمیشہ بینیفٹ ملتا تھا وہ کیسے بینیفٹ ملتا تھا کہ آپ نے پڑکٹ خریدی جتنی پاکستان میں ڈیمانڈ ہاؤزنگ کی پاکستان میں پانس سے چھ پرسنل لوگوں کے پاس اپنے ذاتی گھر موجود ہیں باقی لوگ جہاں وہ رینٹل ہاؤزز میں رہتے ہیں تو پاکستان میں انویسٹمنٹ ریل اسٹیٹ میں جب بھی ہوتی تھی آپ کے پاسٹ میں دیکھ لیں تو اس انویسٹمنٹ کو ہمیشہ ریٹرن آتا تھا آپ کے پاس ڈی اے چے بحریہ گل بک سی ڈی اے سیکٹرز ملٹیپل ایکزمپلز ہیں کہ بحریہ میں جو پلاڈ لانچ کیا گیا تھا کسی ٹائم پر چھے لاکھ روپے کا آج ہو تین کروڑ روپے کا آج ہو تین کروڑ روپے کا آج ہو دس کروڑ کے یا گیا نا کروڑ روپے کا ہے تو ویلیوز جو اتنی اپریشیٹ ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی اب اوورسیز پاکستانیوں کا اتنا ٹرسٹ شیکیوں کر گیا اب باہر کے ملک میں دیکھیں تو ایک چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھنے کے ملتی ہے جب آپ ایک سٹیبل کنٹری میں رہ رہے ہوں آیا ایٹ کوڑ بھی یورپ ایٹ کوڑ بھی سٹیٹس ایٹ کوڑ بھی آسٹیلیا ایٹ کوڑ بھی گلف سٹیٹس اب ان چاروں جگہ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو کبھی بھی ایکنومک سٹیبلیٹی میں کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آگی ماں سوائے کوئی بہت بڑا ایکنومک ٹرمول آیا جی جیسے کہ آپ کا 2008 میں آیا تھا جیسے کہ آپ کا کوویڈ آیا تھا 2020 میں اس کے علاوہ روٹین ڈیز میں وہاں پہ آپ کو انویسمنٹ میں آپ پہ ہمیشہ روئی آئیڈ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ریلی سٹیٹ میں انویسمنٹ جو تھی وہ ہنڈرڈ فورڈ تک جاتے تھی جیسے میں نے ایگزمپل دیا آپ کو گلبہ گرینز میں 2011 میں ایک پلوڈ تھا بچہتر لاکھ روپے کا آج وہی پلوڈ ہے گیارہ روپے کا تو ٹین فورڈز ایگزمپل کی ہے یا ٹین فورڈز یا ٹیلی فورڈز یا ٹیل فورڈز تک لوگوں کو ریٹرن ملے ہیں اب کیا ریزن ہے کہ پاکستان میں پچھلے چار سال میں لوگ صرف نیچے کی طرف جا رہے ہیں انویسمنٹ اس سے زیادہ لوگ کو اس پہ فائدہ کچھ نہیں ہے نقصان ہے نقصان ہو رہے ہیں ایون دو پاکستان سے موسٹلی کمپنیز روٹ کے دبائی میں انویسمنٹ کر رہی ہیں موسٹلی انڈویجولز دبائی میں انویسمنٹ کر رہے ہیں پاکستان دنیا کا سیکنڈ لارجس کنٹری ہے انویسمنٹ فور انویسمنٹ ان دبائی تو اس سے آپ ایگزمپل کا اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا سب سے بڑی ایگزمپل جو پاکستان میں ہے وہ ہے ایک نومک سٹیبیلٹی جو پاکستان میں نہیں ہے میں ایگزمپل کے طور پر گوٹ کرتا ہوں کہ دوزار بائیس میں دیکھیں کسی اوورسیس پاکستانی نے پاکستان میں ایک کروڑ پے کی کوئی پرڈکٹ کری دی کوئی گھر خریدہ کوئی فلیٹ خریدہ کوئی شاپ خریدہ کچھ بھی خریدہ انہوں نے ایک کروڑ پے اس کی ویلیو تھی آج وہ پراپٹی لیٹس سپوز جی دو کروڑ پے کی ہو گئی ہے بٹ کیا ان کے پاس جس ٹرم میں انہوں نے خریدی ریال میں ڈالرز میں یا کسی اور ٹرم میں تو کیا ان کے پاس وہی آر وی ہے کیونکہ اس وقت جب انہوں نے خریدی تھی ڈالر کا ریٹ جو تھا ایوریج بان فورٹی سے ون ففٹی کے درمیان ایوریج بنتا تھا تو اگر آپ ڈالر ٹرمز میں دیکھیں ایوریج کسی انڈویجول نے ستر ہزار ڈالر پاکستان میں انویسٹ کیا اگر میں ایک سو تیس ایک سو چالیس ایک سو پچاس کے ریٹ کے حساب سے دیکھتا ہوں تو چار سال بعد لیٹس سی جی وہ پراپٹی ایک کروڑ کی بجائے دو کروڑ کی ہو گئی یہاں دو سال بعد ایسے پاسیبل تو نہیں ہے لیکن لیٹس سی جی ایک کروڑ کی پراپٹی دو کروڑ کی ہو گئی لیکن پھر بھی جس انڈویجول نے وہ پراپٹی خریدی تھی اس کو نقصان ہوئے کیسے نقصان ہوئے کیونکہ اس نے ڈالر ٹرمز میں خریدی تھی کیونکہ ڈالر ٹرمز میں تب ڈالر تھا ایک سو چالیس روپے کا اس نے ڈالر کو کنورٹ کیا تا روپیز میں اور پھر ایک پراپٹی بائے کی تھی اب وہی پراپٹی جو ہے ڈبل ہونے کے باوجود اگر آپ پراپٹی بیج کے اس کو دوبارہ ڈالر ٹرم میں کرمیٹ کروں تو آج میری پراپٹی اتنی ہی ہے یا اس سے ویلیو کم ہوئی ہے اگزیمپل کے طور پر تب ایک روڑ پر 60-70,000 ڈالر بنتا تھا آج کی ڈیٹ میں دیکھ لیں تو وہی 60-70,000 ڈالر بن رہا ہے کیپنگ ان مائنڈ کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں انفلیشن بھی تھی کیپنگ ان مائنڈ انٹرسٹ ریٹس بھی تھی کیپنگ ان مائنڈ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کسی بہت ڈیویلپ کنٹری میں بھی ہیں تو آپ کا جو روپیہ ہے یا آپ کی انفلیشن ہے یا آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 6-7% کے درمیان تو ریفنیٹ گیا ہوگا اب 6-7% آپ کا ڈیویویشن کاؤنٹ کریں ڈالر ٹرم میں بھی تو آپ کو اس میں نقصان ہوئا ہے اور پاکستان میں ایون تو کرنسی آپ کی ڈیوی ہوئی ہے آپ کی پرڈکٹ کی ڈیویو ڈبل بھی ہوگی ہے تو آپ کو اس میں بینیفیٹ نہیں ہوا تو یہ ریزن ہے کہ پاکستان میں چونکہ کرنسی آپ کی سٹیبل نہیں ہے آپ کے ملک میں گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے کیا پتا کل گورنمنٹ صبح کوئی اور گورنمنٹ ہو جائے کیا پتا کل اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے کسی اور بندے کو نومینٹ کر دیا جائے جیسے پچھلے دو تین سال میں آپ کو نظر آیا ہوگا آپ چودہ پندرہ سال تالک کے لیے کسی گورنمنٹ کو سٹیبل سٹیبلیٹی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں تب ملکوں کی گروہت ہوتی ہے ایسے ملکوں کی گروہت نہیں ہوتی تو یہ وائد ریزن ہے پاکستان میں سٹیبلیٹی کی کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ اپنے جگہ سٹیبل نہیں ہے مجھے نہیں پتا کل وزیراعظم کون ہے مجھے نہیں پتا کل وزیرا داخلہ کون ہے مجھے نہیں پتا کل کو فننس منسٹر کون ہے تو جب تک یہ چیزیں سٹیبل نہیں ہوں گے ملک میں تو ملک میں ترقی نہیں ہوگی تو یہ ریزن ہے کہ اور سیس پاکستانیوں نے ایون تو انویسمنٹ کرنا بلکل چھوڑ نہیں دیا بلکہ انہوں نے جو انویسمنٹ پاسٹ میں کی تھی اسے انویسمنٹ کو ڈائیلوٹ کر کے پیسے واپس لے کے جا رہے ہیں جو کہ ملک کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے ریزرٹس نظر آئیں گے تو یہ تھی اپ ڈیٹ آج کی کہ آپ کو اگر ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے تو پہلے اس ملک کے سٹیبلیٹی کتنی اپورٹن ہے آئی ہوپ کہ جو مقتدر حلقی ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں اور اس کو پاکستان کو آنے والے دنوں میں جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ایسے ملک نہیں چلتے رزوان چیز میں کو دیجئے اجازت اگلی وڈے تک لیے خدا حافظ ملک نہیں چلتے